یہ دیکھیں یہ خود ہی آئی ہے کھانا شانہ کھانے یہاں پہ یہ قضائے حاجت کرے گی میں اس کو زیادہ تانگ نہیں کرتا کیونکہ یہ اس کے آخری دن ہے اب دو چار دنوں میں بچے نکلائیں گے اس لئے اس کو زیادہ تانگ نہیں مکڑنا چاہتا اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ اچھا بہت سارے ہمارے بھائی جو ہے نا وہ یہ پوچھتے رہتے ہیں کہ ہماری مرگی جب 18 دن میں آجاتی ہے تو کیا مرگی کو اٹھانا چاہیے کہ نہیں اٹھانا چاہیے مرگی کو دانہ دینے کے لیے اٹھانا چاہیے کہ نہیں اٹھانا چاہیے مرگی دانہ کیسے کھاتی کس طرح کیا سلسلہ ہوتا ہے سارا کچھ بتاؤں گا اس ویڈیو میں جو مجھے تجربہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا ویڈیو انٹرسنگ بھی ہوگی انفرومیٹیو بھی ہوگی ان تک دیکھئے گا چلیے شروع کرتے ہیں موسیقی 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 دیکھنے میں یہ ہے کہ دو طرح کی مرگیاں ہوتی ہیں ایک تو ہودی اٹھتی ہیں دانا کھاتی ہیں اور جا کے بیٹھ جاتی ہیں یہ بھی اسی طرح کی مرگیاں کوشش کیا گیا پھر آپ کو زیادہ ٹینشن نہیں ہوتی بعض مرگیاں ہوتی ہیں جو نہیں اٹھتی ہیں دو تو تین دن نہیں اٹھتی ہیں پھر اپنا خلیہ حراب کر لیتی ہیں اپنے آپ کو خراب کر لیتی ہیں تو اس طرح کی مرگی ہونا تو پھر آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ نے ان کو روزانہ کی بنیاد پر اٹھانا ہے ایک ٹائم بنا لیں صبح کا بنا لیں شام کا بنا لیں دوپیر کا بنا لیں جس وقت کنونینٹ ہو پانی ان کے سامنے ہر وقت پڑا رہے لیکن دانا جو ہے آپ نے ان کو اٹھا کر ہی کھلانا ہوتا ہے ہر چوبیس گھنٹے کے بعد ٹھیک ہو گیا اب یہ جو ہماری مرگی ہے نا یہ خودی اٹھ جاتی ہے اس کو اٹھانا نہیں پڑتا یہ خودی اٹھے گی دانا کھائے گی چلی جائے گی جب یہ 18 دن پورے ہوں گے تب بھی ہمیں کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ دو دن بھی اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتی ہے لیکن ہم کیا کرتے ہیں جب یہ حالانکہ یہ خود اٹھتی ہے دانا کھاتی ہے خود اٹھ کے دانا کھاتی ہے چوبیس گھنٹے بعد اس نے ایک ٹائم بنایا ہوتا ہے باہر آکے یہ بٹ کرتی ہے یہ دانا ہم نے رکھا ہوتا ہے ہر وقت اس کے سامنے یہ پڑا ہوتا ہے سامنے نہیں ہے کافی دور ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے ہمیں اس کو اٹھانا نہیں پڑتا جب آتا ہے نا 18 دن تو یہ جو دانا اٹھا کے نا ہم اس کے بلکل قریب رکھ دیتے ہیں اسی کڑائی کے ساتھ لگا دیتے ہیں دانے کو تو پھر جو 18 دن میں زیادہ جو مرگیاں ہوتی ہیں نا وہ پرسیسیف ہوئی ہوتی ہیں تو وہ اٹھتی نہیں ہیں تو اس لیے دانا پانی ان کے قریب رکھ دیا کریں جو مرگیاں اور روزانہ بھی اٹھتی ہیں تو جن مرگیوں کو آپ خود اٹھاتے ہیں نا روزانہ دانا دالنے کے لیے ان مرگیوں کو بھی کوشش کریں جب 18 سے 21 دن شروع ہو یعنی 21 دن شروع ہو 21 دن تک آپ دانا پانی ان کے سامنے رکھ دیں کسی بھی طریقے سے ڈبے گے اندر کے ان کے انڈوں کے اوپر پانی وغیرہ نہ گرے اس طریقے سے رکھیں یعنی جس طرح ہم نے کلائی رکھی ہوئی ہے نا تو ہم یہاں پہ دانا رکھ دیں گے یہاں پہ پانی رکھ دیں گے تو یہ ہدی پی لے گی قضائے خاجت ان کو پھر دو دن یہ برداشت کر لیتی ہیں نہیں آتی پھر یہ جب بچے نکلاتے ہیں ہماری مرگی تو اس طرح کرتی ہے باقی ہر جانور کا اپنا ایک ہوتا ہے تو یہ سارا طریقہ کار ہوتا ہے مرگی کو انڈوں پر بٹھانے کا اور 18 دن کیر کرنے کا مرگی تو امید کروں گا کہ آپ کو یہ چیزیں ساری سمجھ آئی ہوں گی چھوٹی سی ویڈیو بنا کر شوٹ سی میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے کیونکہ ہمارے دو چار بھائی پوچھ رہے تھے انکیو بیٹر میں جیسے ہم انکیو بیٹر کا دروازہ نہیں کھولتے 18 دن سے 21 دن تک تو کیا مرگی کو اٹھانا چاہیے تو مرگی کو بھی نہیں اٹھانا چاہیے اس کے سامنے دانہ پانی رکھنے اگر اس کی اپنی مرضی ہو تو وہ اٹھے تو ٹھیک ہے ادروائز آپ کو نہیں اٹھانا چاہیے میرا تو یہی تجربہ ہے اور بھائیوں کا اور تجربہ ہوگا اگر آپ کا بھی کوئی تجربہ ہے تو آپ کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ